اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں سعودی نیوز اردو دنیا بھر سے تازہ ترین بریکنگ نیوز برطانوی کمپنی نے بھارت حکومت کے اساسے ضبط کرنے کی دھمکی دے دی معایدے کے خلاف ورزی پر برطانوی کمپنی نے بھارت کے جنگی بیری جہاز اور تیار سمیت دیگر کئی اہم اساسے کبزے میں لینے کی تیاریاں شروع کر دی ہیں برطانوی انرجی کمپنی نے بھارتی حکومت کے اساسے ضبط کرنے کی دھمکی دی دی ہے بین الاقوامی خبر رسال ادارے کی رپورٹ کے مطابق بھارت کے اہم اساسے خطرے میں پڑ گئے ہیں ترک کرونا ویکسین باقی ویکسینوں سے محفوظ ہوگی ترک سائنس دان کا دعویٰ تربرا ٹوبے ٹاک حسن ماندیل نے ترک سائنس دانوں کی تیار کردہ مقامی ویکسین کو کرونا وارس کے مقابل زیادہ محفوظ اور محفوظ قرار دیا ہے ترک سائنس دانوں نے دعویٰ کیا ہے کہ ترکی میں تیار کی جانے والی ویکسین دیگر بیرونی ویکسین سے زیادہ محفوظ اور محفوظ ہے تفصیلات کے مطابق دنیا بھر میں پیدا ہونے والی کرونا وارس کی تبدیل شدہ صورتحال نے سائنس دانوں کو تشریح میں مبتلا کر دیا ہے برارٹ شیٹ کو ادائیگی میں جلد بازی سے قومی خزانے کو انتر کروڑ کا نقصان برارٹ شیٹ کو اٹھائیس پائنٹ سیون ملین ڈالر کی رقم پر تیتالیس لاکھ ڈالر ٹیکس کٹنا تھا لیکن نیب نے ٹیکس ہی کٹوٹی نہیں کی نیب ایف بی آر کو تیتالیس لاکھ ڈالر ٹیکس جمع کرائے ایف بی آر کا ڈی جی نیب ہیڈکوارٹرز کو نوٹس جاری پی آئی اے کا ایک اور پاکستانی شہر سے شارجہ کے دو طرفہ پروازے شروع کرنے کا فیصلہ قومی ائرلائن کی جانب سے بلوجستان کے شہر سربس سے متحدہ عرب امراد کے شہر کے لیے اگلے ماہ سے پروازے کا آغاز کیا جائے گا پاکستان کو مطلوب انتہائی خطرناک دیشتگرد اغوانستان میں ہلاک ننگرہار میں بارودی سرنگ کے دھماکے میں منگل باغ اور اس کے تین ساتھی مارے گئے پاکستانی حکومت نے منگل باغ کے سر پر لاکھ روپے کا انام رکھا تھا ایشیائی ترقیاتی بینگ نے پاکستان کے لیے دس ارب ڈالرز پرگرام کی منظوری دے دی پاکستان کو یہ کرزہ دوہزار اکیس سے دوہزار پچیس کے درمیان پانچ سالہ پرگرام کے تحت مختلف مراحل میں فرام کیا جائے گا ایشیائی ترقیاتی بینگ کی جانب سے پاکستان کے لیے پانچ سالہ قرز پرگرام منظور کیا گیا ہے جس کے تحت ارب ڈالرز کا قرزہ فرام کیا جائے گا ملتے ہیں دوستو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ